جو تم لوگ کرتے ہو اللہ پر توقع کرو اللہ ہی وقیل ہونے کے لئے کافی ہے اللہ نے کسی شخص سے رہا میں دو دل نہیں رکھے اس نے تم لوگوں کو ان بیویوں کو جن سے تم ظاہر کرتے ہو تمہاری ماں بنا دیا ہے اور اس نے تمہارے مو بولے بیٹھوں کو تمہارا حقیقی بیٹھا بنایا ہے یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے مو سے نکال دیتے ہو مگر اللہ وہ بات کہتے ہیں جو مبنی پر حقیقت ہے اور وہی صحیح طریقے کی طرح رہنوائی کرتا ہے مو بولے بیٹھے کو ان کے بیویوں کو نسبت سے پکارو یہ اللہ کے نزدیک زیادہ اور ان صفہ نبات ہے اور اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں ناستہ جو بات تم کہو اس کے لئے تم پر کوئی گریفت نہیں ہے لیکن اس بات پر ضرور گریفت ہے جس کا تم دل سے ارادہ کرو اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے بالا شبہ نبی تو ہی نبی تو اہل ایمان کے لئے ان کی اپنی ذات پر مقدام ہیں اور نبی کی بیویاں ان کے مائے ہیں مگر کتاب اللہ کی روح سے عام مومنی و محاجرین کی یہ نسبت رشتے دار ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں البتہ اپنے رفیقوں کے ساتھ تم کو تم کوئی بلائی کوئی بلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے اور اے نبی یاد رکھو اس اہد و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمروں سے لیا ہے تم سے بھی اور نوو علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم سے بھی سب سے ہم پکتہ اہد لے چکے ہیں تاکہ سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچا ہی کے بارے میں سوال کرے اور کافروں کے لیے تو اس نے دردہ ازا مہیا کر رکھا ہے